اسلام علیکم بچوں آج ہم سبق نمبر ایک سبق نمبر تین پر سوال جواب ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک کوپی بیٹن بتاتی ہوں ان سوالات کے جوابات آپ نے اس کو طریقے سے کرنے ہیں جیسے جس آپ کا پہلا قوشن تھا یہ ساری دنیا کس نے بنائی جواب ہے یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سوال نمبر دو سب سے بڑا حاکم کون ہے جواب سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے سوال نمبر تین ساری دنیا کو رزق کون دیتا ہے ساری دنیا کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے قوشن نمبر فور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں چار کے نام بتائیں چاند سورج پانی درخت سوال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں ہمیں ان نعمتوں کے لئے کیا کرنا چاہئے ہمیں ان نعمتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چار پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم وقت ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پر لکھا ہوا ہے ان الفاظ سے ملتے جلتے لفظ نظم سے تلاش کر کے لکھیں جیسے جب پیاری مالا میں نے آپ کی آسانی کے لئے قل کیا ہوا ہے جیسے جب رب کب ٹھیک ہے یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں اسی طرح آپ نے اپنی نظم میں سے پیاری کے آگے جو ورز ملتے جلتے ہیں نظم میں سے وہ لکھنے اسی طرح مالا سیکھین ہمارے پاس ہے نئے الفاظ دی گئی مثال کی طرح بنائی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے بین ملتنا پلس کا سائن حمزہ چھوٹیے ای ان دونوں کو آپ پلس کریں گے تو کیا بنجے گا بنائی اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے حمزہ چھوٹیے ای لگانا ہے ٹھیک ہے پھر ببو بنجے گا بسائی اور آپ نے آپ پر بسائی لکھنا ہے یہ پیج آپ کو ہم وقت کا ہے کائنڈی اس کو کریں اور مجھے چیک کرویں ڈینکیو